ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی ہم شدید مشکل وقت کا سامنا کر رہے ہیں یہ صورتحال انتہائی غیر معمولی ہے مانٹریال کی میئر کا کہنا ہے کہ شہریوں کی زندگی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مثالی اقدامات کیے گئے تاکہ کوئی بھی نظر انداز نہ ہو کینیڈین حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے مقابلہ کرنے والے شہریوں کی مدد کے لیے دو پرگرام کئی میلین کینیڈین اور ہزاروں کاروباروں کو اس وبا سے نمٹنے میں مدد دیں گے کینیڈین شہریوں کی واپسی پی آئیے نے جزوی طور پر فلائٹ آپریشن بحال کرنے کے بعد دو خصوصی پروازے کینیڈا روانہ کر دی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد نو ہزار آٹھ سو تک پہنچ گئی آخری اطلاعات کے مطابق اس وبا سے اب تک ایک سو انتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ میں چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے مریضوں کی تعداد دو لاکھ سے تجابوس کر گئی روس نے امریکہ کی مدد کے لیے امدادی سامان کی کھیپ روانہ کر دی امریکی صدر ڈرانلڈ ٹرمپ نے مشورہ دیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اگر مارکس دستیاب نہیں تو اس کاف کا استعمال کیا جا سکتا ہے کرونا وائرس کی ہلاکت خیز وبا سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد ارتالیس ہزار سے تجابوس کر گئی جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تجابوس کر گئی کنیڈین وزیراعظم جسترن ٹرودو کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں گیارہ ملین ماسک کنیڈا پہنچ جائیں گے جبکہ رات گئے ایک ملین ماسک ہیمیلٹن کے ویر ہاؤس پہنچیں گے ڈیلی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کارکنان پوری طور پر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مطلوبہ ضروریات کو کیسے پورا کریں گے دس ملین ماسک صوبہ کو پہلے ہی ٹریٹریز میں تقسیم کر رہے ہیں ٹرودو نے بتایا کہ ہوکی کا سامان بنانے والی کمپنی کو ہزاروں فیس شیلڈ کا آرڈر بھی دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے حوارے سے کنیڈا آداد و شمار جاری کرنے کا موڈل تیار نہیں کر سکا جبکہ دیگر ممالک ایسا کر چکے ہیں کنیڈین وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور اہم حفاظتی تدابیر اختیار کر کے اس فبہ سے بچا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ بہت سے کنیڈین حکومتی ہدایت کو نظر انداس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کمیونیٹی میں یہ وائرس پھیلنے کا خطشا ہے ایسا کردeland علاہ وبریکار ا دا زیادی ایسا ہوا گپنی نوں ہمیں ہمیں پراہ کردئے ہیں ہمیں ہمیں ropeٹری اور نوڈرس پراہ کردے ہیں ہمیں پراہ کردائے ہیں ہمارے دلاثارہ دائیں ہمیں گے کے لئے یا اور آسانی چکے کے لئے کیا ہے اور یہاں ہمیں روکھنا ہے لنہیں جب آپ کے لئے اپنے پارہ کردے ہیں اپنے پیغام میں مانٹریال کی میئر کا کہنا تھا کہ اس کڑے وقت میں مانٹریالرز نے غیر معمولی افجادی کا مظاہرہ کیا جو کہ ہمارے لیے قابل فخر ہے مزید اس رپورٹ میں مانٹریال کی میئر ویلری پلونٹ کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت شدید مشکل وقت کا سامنا کر رہے ہیں یہ صورتحال انتہائی غیر معمولی ہے اور ہم نے اس سے نمٹنے کے لیے بھی غیر معمولی اقدامات کیے اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ اس کڑے وقت میں مانٹریالرز نے غیر معمولی اکجہتی کا مظاہرہ کیا جو کہ ہمارے لیے قابل فخر ہے انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہم مستقبل میں اس وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے پلونٹ کا کہنا تھا کہ اس قسم کی صورتحال قربانی مانگتی ہے مجھے یقین ہے وہ لوگ جو ہیلتھ کیر کے شعبے سے وابستہ ہیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کرونا سے لڑنے کا سب سے اچھا طریقہ گھروں میں رہنا ہے میر کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کی زندگی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مثالی اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی نظرانداز نہ ہو ان کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی کے محول میں ہمیں نہ صرف اپنی حفاظت کو یقینی بنانا ہے بلکہ کمزور طبقے کی بھی مدد کرنی ہے کینیڈین پارلیمنٹ کے رکن انتھونی ہاؤس فادر کا کہنا ہے کہ شہریوں کی مالی مدد کے لیے بنائے جانے والے پرگرام کا آگاز 6 اپریل سے ہوگا جبکہ سی آرے کی ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دی جا سکتی ہے مزید اس رپورٹ میں کینیڈین حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے مقابلہ کرنے والے شہریوں کی مدد کے لیے دو پروگرام کینیڈا ایمرجنسی ریسپونس بینیفٹ اور کینیڈا ایمرجنسی ویج سبسٹی تاریخ کے سب سے بڑے پروگرام پیش کیے گئے ہیں کینیڈین وزیر خزانہ کے مطابق ان دونوں پروگرام کے ذریعے پیچانوے بلین ڈالر شہریوں کو دیے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ امداد کے لیے بنائے جانے والے پروگرام کا آغاز 6 اپریل سے ہوگا جبکہ سی آر اے کی ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دی جا سکتی ہے ترجمان پی آئیے کے مطابق کینیڈین حکومت کی درخواست پر خصوصی پروازے ٹورنٹو پہنچیں گی پرواز کے ذریعے 600 مسافر لاہور اور کراچی ائرپورٹ سے رمانہ ہوئے مزید اس رپورٹ میں پی آئیے نے جزوی طور پر فلائٹ آپریشن بحال کرنے کے بعد دو خصوصی پروازے کینیڈا روانہ کر دی ہیں ترجمان پی آئیے کے مطابق کینیڈین حکومت کی درخواست پر خصوصی پروازے ٹورنٹو پہنچیں گی پروازوں کے ذریعے 600 مسافر لاہور اور کراچی ائرپورٹ سے روانہ ہوئے کراچی سے پرواز پی کے سیون ایٹ ون جبکہ لاہور سے پی کے سیون ایٹ نائن روانہ ہوئی اس موقع پر مسافروں اور ان کے سامان کی جامعہ سکریننگ اور اسپری بھی کیے گئے پروازوں کی مانیٹرنگ کے لیے پی آئیے کی آلہ انتظامیہ خود ائرپورٹ پر موجود تھی ترجمان عبداللہ خان کا کہنا تھا کہ پی آئیے کی دونوں خصوصی پروازوں کو گزشتہ روز اڑان کے لیے اجازت ملی کینیڈا سے دونوں پروازے خالی آئیں گی دیگر پروازوں کی بکنگ کے لیے پی آئیے کے دفاتر اور کال سینٹر سے مسلسل رابطے میں رہیں ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا احتیاط کے تناظر میں لوگ آن لائن بوکنگ اور ٹکٹنگ کو ترجی دے تاکہ حجوم سے بچا جا سکے آن لائن بوکنگ کے لیے پی آئیے کی ویب سائٹ وزٹ کریں یا کال سینٹر سے رابطہ کریں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد نو ہزار آٹھ سو ہو گئی لیب ورکرز اسوسییشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا کے ٹیسٹ ریزلٹ میں تاخیر کی ایک وجہ کینیڈا میں میڈیکل لیبارٹریز پروفیشنل کی کمی بھی ہے مزید اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد نو ہزار آٹھ سو تک پہنچ گئی ہے آخری اطلاعات کے مطابق اس بابا سے اب تک ایک سو انتیس افراد حلق ہو چکے ہیں جبکہ سترہ سو چھتیس افراد اب تک سہتیاب ہو چکے ہیں لیب ورکرز اسوسییشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا کے ٹیسٹ ریزلٹ میں تاخیر کی ایک وجہ کینیڈا میں میڈیکل لیبارٹری پروفیشنلز کی کمی بھی ہے اس شعبے میں ریٹائٹ ہونے والوں کی تعداد بھرتی ہونے والوں سے دگنی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کوئی بیک میں متاثرین کی تعداد چار ہزار چھ سو گیارہ ہو گئی ہے جبکہ تیتس افراد حلق ہیں مانٹریال میں متاثر افراد کی تعداد اکیس سو ہو گئی ہے جبکہ چودہ افراد حلق ہیں ایک سو اکیس ہیلتھ کیر ورکرز بھی اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں شہری حکومت کی جانب سے سوشل ڈسٹینسنگ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریکڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد پچیس سو سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ سینتیس افراد حلق ہیں بریٹش کولمبیا میں متاثر افراد کی تعداد گیارہ سو کے قریب پہنچ گئی ہے امریکہ کرونا وائرس کی جان لیوہ وبا کا مرکز بن چکا ہے امریکہ میں مریضوں کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے صدر ٹرمپ نے شہریوں کو اس کارف پہننے کا مشورہ دے دیا مزید احوال اس رپورٹ میں امریکہ کرونا وائرس کی جان لیوہ وبا کا مرکز بن چکا ہے امریکہ میں مریضوں کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے شہریوں کو اسکارف پہننے کا مشورہ دیا ہے غیر ملکی خبر سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں کرونا وائرس کی ہلاکت خیزی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار افراد لکمائے اجل بن چکے ہیں دوسری طرف امریکہ میں ایک روز میں تین سو اکتالیس نئے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد متاثر افراد کی تعداد دو لاکھ پندرہ ہزار تین سو چوالیس ہو گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ریاست نیو یورک کرونا وائرس سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اب تک تیرہ سی ہزار نو سو ایک متاثر ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار سے زائد افراد لکمائے اجل بن چکے ہیں نیو جرسی میں 22,255، کیلیفورنیا میں 9,936، میشگن میں 9,334، فلوریڈا میں 7,773 جبکہ دیگر ریاستوں میں 82,135 کی تعداد میں مریض موجود ہیں امریکی ریاست فلوریڈا کے گورنر نے بھی مکمل لاکڈاؤن کر دیا ہے کرونا وائرس کے تناظر میں امریکہ کی مدد کے لیے روس نے امدادی کھیپ روانہ کر دی روس کی جانب سے دی جانے والی امداد میں تبیعالات اور ضروری اشیاء شامل ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روسی بحری جہاز امداد لے کر امریکہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے امدادی کھیپ میں سرجیکل ماسک اور کرونا ٹیسٹنگ کٹس بھی شامل ہیں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث امریکہ میں تبیعالات کی قلت ہو چکی ہے مختلف علاقوں میں ہینڈ سینیٹائزر بھی نہ ملنے کے مترادف ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے حالیہ پریس بریفنگ کے دوران روس کی جانب سے دی جانے والی پہلی امداد پر شکریہ بھی ادا کیا تھا امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے البتہ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی تقریباً تمام ریاستوں میں وبا پھیل چکی ہے اس کے باوجود بھی ٹرمپ اپنی ناقص کارکردکی کا دفع کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے مشورہ دیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اگر ماسک دستیاب نہیں تو اس کارف کا استعمال کیا جا سکتا ہے امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر لیے البتہ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی تقریباً تمام ریاستوں میں وبا پھیل چکی ہے اس کے باوجود بھی ٹرمپ اپنی ناقص کارکردگی کا دفع کر رہے ہیں صدر سے ملک بھر میں ماسک کی قلت کے حوالے سے سوال پوچھا اس پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ آپ ماسک کی جگہ اسکارف استعمال کر سکتی ہیں بہت سے لوگ یہی کر رہے ہیں تو آپ بھی کر سکتی ہیں اسکارف ماسک سے بہت بہتر ہوگا ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ مجھے شہریوں کا احساس ہے اس لیے اگر انہیں ماسک نہیں مل رہے تو میں انہیں تلاش کرنے سے بہتر اسکارف لگانے کا مشورہ دوں گا کیونکہ اگر وہ ڈھومتے پھریں گے تو وہ وائرس میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ آپ کو پریدے ہمانے کا م Techn loose لگا پرید بvs shotgun محت undertaken اللہ ڈھومتے ہیں نئے اور محلک وائرس کوویٹ نائنٹین سے آلوی سطح پر اموات کی تعداد ارتالیس ہزار سے زیادہ ہو گئی جبکہ وائرس سے اب تک دو لاکھ ایک ہزار پانچ سو اکتر مریض سہتی آپ ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کی ہلاکت خیز وابا سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد ارتالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ متاثر افراد کی مجموعی تعداد نے ساڑھے نو لاکھ کا ہنسہ عبور کر لیا تفصیلات کے مطابق نئے اور محلک وائرس کوویٹ نائنٹین سے آلوی سطح پر اموات کی تعداد ارتالیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے جبکہ وائرس سے اب تک دو لاکھ ایک ہزار پانچ سو اکتر مریض سہتیاب ہو چکے ہیں اٹلی میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد تیرہ ہزار ایک سو پچپن ہو گئی ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو چہتر شہری مریض ہیں اسپین میں وائرس ساڑھے نو ہزار سے زائد جانے نکل گیا جبکہ ایک لاکھ سے زائد شہری متاثر ہو چکے ہیں چین میں گزشتہ دو ماہ کی نسبت ہلاکتوں کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے چین میں وائرس پر قابو پانے کے بعد اموات کی مجموعی تعداد تین ہزار تین سو بارہ ہے جبکہ اکیاسی ہزار پانچ سو چوون متاثر ہیں ایران میں وائرس نے تین ہزار چھتیس افراد کو لقم اجل بنایا جبکہ مریضوں کی تعداد سیتالیس ہزار سے تجاوز کر گئی فرانس میں ایک روز میں چار ہزار آٹھ سو سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد چھپن ہزار نو سو انناسی ہو گئی جبکہ پانچ سو نو مزید شہریوں کی موت کے بعد ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار بتس تک پہنچ گئی برطانیہ میں وائرس سے امواد کی تعداد دو ہزار تین سو باون ہو گئی جبکہ اونتیس ہزار سے زائد متاثر ہیں نیدر لینڈز میں وائرس ایک ہزار ایک سو تہتر جان ہی نگل گیا تیرہ ہزار سے زائد متاثر ہیں جرمنی میں بھی وائرس نے نو سو اکتیس افراد کو ہلاک کیا اور ستتر ہزار نو سو اکیاسی متاثر ہیں کرونا وائرس سے بیلجیم میں آٹھ سو اٹھائیس سوزر لینڈ میں چار سو اٹھاسی دو سو ستتر افراد جابہک پندرہ ہزار سے زائد متاثر ہوئے سعودی عرب میں سولہ افراد ہلاک سترہ سو بیس متاثر قطر میں آٹھ سو پینتیس افراد متاثر جبکہ دو ہلاک ہوئے عرب امراض میں آٹھ افراد ہلاک ہوئے ہیں پورتگال میں ایک سو ستاسی افراد ہلاک انڈونیشیا میں ایک سو ستاون سویڈن میں دو سو انتالیس آسٹریلیا میں ایک سو چھالیس ڈینمارک میں ایک سو چار فلپائن میں چھانوے جپان میں ستاون بھارت میں وائرس سے اٹھاون افراد ہلاک جبکہ ایک ہزار سے زائد متاثر ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی اٹ ٹیک ٹی وی یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے